دوستو سواگت آپ کو میرے اس چینل پر تو شلی آج بات کرتے ہیں چننے سوبرکنگ اور ہیدر آباد کے میچ کے بارے میں پیل کے دیاز میں ایسا پہلے بار ہوا ہے کہ چننے سوبرکنگ چار میں سے چار میچ ہار کے سروات کی ہے اور ہار کی وجہ تو آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میچ جو بنے رہے ویڈیو پر بنے رہے تو آگے پورا بتاتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ٹوس سے ٹوس جیتا سن رائزز ہیدر آباد جانتے کیپٹن ویلین سن نے اور بولنگ کرنے کرنے نہیں لیا اور بیٹنگ کرنے کے لئے چھلنے کے طرف سے رو بیندو تھپا اور یہ تو راج گوائی کارٹ جن کا بلہ اس سال تو مانو چلی رہا نہیں ہے اور وہی دیکھنے کو ملا کچھ گیندو کھیلتے ہوئے بو بینیشور نے بولنگ کے افس اوبر لیکن رو بیندو تھپا تو اچھے طریقے سے کھیل لے رہے تھے بو بینیشور کو لیکن اگر اوبر پر کیا طرح بیٹھے واشنگٹن سندر کی گیند پر رو بیندو تھپا اور اس کے بعد نٹ راجن نے تو راج راج کو گلین بولڈی کر لیا اور اس کے بعد بیٹنگ کے لئے آئے موہین ایلی اسی بے ایک ماتریاں سے پل جاتے جنہوں نے آج سب سے زیادہ رن مارا ہو چنے کی طرف سے اور ان کا ساتھ دینے کے لئے آئے امباتی رائیڈو ان دونوں کے بدولہ چنے سپر کینگ کے پاری تھوڑی آگے بڑھی اور اس کے بعد دیکھنے کو ملا موہین ایلی کا اچھا پردرسن 35 بولڈ میں 40 رن مارا لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد واشنگٹن سندر کی گیند پر ستائیس رن مارک ستائیس گیندوں پر امباتی رائیڈو آٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد بیٹنگ کرنے کے لئے آئے شیبم دوبے وہ ابھی زیادہ نہ چلے صرف تین رن مان کر مانو آج اوٹ ہی ہو گئے نٹراجن کی گیم پھر اس کے بعد بیٹنگ کے لئے آئے ایم ایس دھونی جن کی امید تھی کہ آج وہ بھی اچھا پردرسن دکھائیں گے اپنی میس کے لئے لیکن تھوڑی دیر بعد ایم ایس دھونی بھی پر ویلین لوڈ گیم آترہ چھے گیندوں پر تین رن بنا کر لیکن اس کے بعد جاتیجہ کیپٹن دیکھتے دیکھتے وہ بھی بھوپ نیسرہ کی گیند پر کیج دے بیٹے امران ملک اس کے بعد چننے سپرکنگ کا سائے بیٹس میں پر ویلین لوڈ گیا اور بیٹنگ کرنے کے لئے آئے بول ایک ریز جارڈن اور دوین براؤں کے بدول آٹھ رن کے بدول اور جارڈن کے بدول چننے سپرکنگ کا سکور وہ ون فیپٹی فور سیون ویکید نقصان پر بھی سور کے سامبتی پر بیٹنگ کرنے کے لئے ہیدر آباد کی دار سے کینی ویلین سن اور ابھی سیکھ سرما جن کے پاری باڑی اچھی شروع بات دیتے ہوئے دیکھیں اور ہیدر آباد کے بیٹس میں ویلین سن اور ابھی سیکھ سرما بڑی سوچ سمجھ کے اچھے پاری کو آگے بڑھا رہے تھے ابھی سیکھ سرما نے تو اپنا کریئر کا بیسس کو ہی مار دیا پچاس کے دو پر پچھتھر اور کین ویلین سن نے بھی 40 گیندوں پر 35 سن بار کر سٹائے کے اچھے روٹیٹ کتے تھے ان دونوں کے بچ پارٹن ست کا فیلم بھی چلی اور اسی بطولت ہیدر آباد کا میچ کو پکڑ میں بنای رکھتا لیکن تھوڑی دیر بعد کین ویلین سن مکی شاہدری کے گیند پر اپنا ویکیڈ دے بیٹھے سب 30 رندوں کے بعد اس کے بعد بیٹنگ کرنے کے لئے آئے تھے راہول ٹپ باتی جنہوں نے بڑی شاندار پاڑی پاندرہ گیندوں پر ماترہ انچاس رن مارا انہوں نے کافی اچھے سکورنگ سٹائے گریٹ سے انہوں نے رن بنا کر میچ کو اور جیت کے قریب لے چکے تھے لیکن اس کے تھوڑے دیر بعد ڈرین براؤو نے ابھی سیکس ارما کو آٹ کر دیا ابھی سیکس ارما پچھتر رن بنا کر پچاس گیندوں پر پرویلن لوڈ گئے اور اس کے بعد بیٹنگ کرنے کے لئے آئے تھے پورم پورم اور راہول ٹپٹی نے دونوں مل کر انڈ تک گیم کو فینش کیا اور بہت ہی اچھی طریقے سے بینہ کوئی وکیٹ خوئی چننے سپرکنگ کے بولر کے سامنے کوئی وکیٹ نہیں دیا اور بینہ وکیٹ خوئی یہ میچ کو بڑی شاندار طریقے سے جیت ماتر سے سترہ اوبر اور چار گیندوں پر ایک سو پچھپن رن بنا کے دو وکیٹ کے نقصان پر سم رائزر ایسائی پیل کی اپنی پہلے جیت درش کرتے ہوئے اور چننے سپرکنگ کو چوتھے میچ میں بھی ہار جھلنا پڑا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگو لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سسکرائب ضرور کریں آگے ایسے آنے والے ویڈیو کے لئے شکریہ شکریہ